دونوں بیٹیاں بھی یہاں پہ ہوتی ہیں سمٹائم اگر میرے ہزبن فری ہو تو وہ بھی میرے ساتھ آ جاتے ہیں میرے اوپر بھی وہ وقت آیا جس میں بولتے ہیں کہ سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے میرے پہ بھی وہ وقت آیا وہ کرونا آیا جس نے میرا سارا کچھ برباد کر دیا لیکن میں نے اللہ سونے کی رسی کو نہیں چھوڑا کہ رب سونا اگر رات ہے تو وہ صبح بھی ایک اور بات ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اسمائش ہے تو سمجھا جاتا کہ مرد کی ذمہ داری اسمائش سے نکالنا آپ اپنے مرد کے شانہ پشانہ کھڑی ہوئی اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب زہیر ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کر آیا ہوں کہ آپ سن کر خوش ہو جائیں گے کہ آج سے کچھ مہینے قبل ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا کہ شادمان میں ایک خاتون ہے جو رکشہ میں گھر کا کھانا بنا کے لاتی ہیں اور اس کو سیل کرتی ہیں اور وہ کھانا سیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک اچھا خاصا بوٹیک کا بزنس تھا جو کہ کرونہ کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور جو ان کے خوان نے ریسٹرن بنایا تھا وہ بھی کرونہ کی وجہ سے بند ہو گیا جس کے بعد اس ماں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خانون کے لیے وہ باہر نکلی اور وہ گھر کا کھانا تیار کرتی تھی اور آ کر رکشے میں رکھ کر بیچتی تھی آپ فوٹیج سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ محنت کا سلسلہ جاری رہا اور آج چھے سے سات ماہ کی سٹرگل کے بعد وہی ماں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے کتھ کو اس قابل کر لیا ہے کہ وہ پوائنٹ تو ان کا موجود ہے اور وہاں پہ ملازم بھی موجود ہے لیکن آدھ شاد مان کی اسی مارکٹ میں انہوں نے اپنا ریسٹرنٹ سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں پر اب گھر کے کھانے لے کر آتی ہیں اور لوگوں میں بیجتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے ایک چھت کے نیچے اب وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کر چکی ہیں اور یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن ہے جو سمجھتے ہیں کہ اگر مشکل حالات آجائیں تو ازمائش ہوتی ہے اور اس کو دیکھتے رہا چاہیے اندر یہ اس آٹو رکشے سے آج اس ریسٹرنٹ کے اندر موجود ہے مالک بن کے اسلام علیکم مبارکم اسلام مہا جی پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو الحمدللہ رب سونے کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے یہ رب سونے کی یہ انائیتیں ہیں اور مہربانیاں ہیں کہ وہاں سے یہاں تک میرا اللہ سونا مجھے لے کے آیا مجھے جب آپ سے ہم نے پہلے انٹرویو کیا تھا آپ وہاں پر رکشہ میں موجود تھی آپ بڑی اداس تھی اور بڑی ڈپریس تھی اور آج آپ کے چہرے پر خوشی ہے الحمدللہ الحمدللہ میں اللہ سونے کا جتنا بھی شکر ادا کروں میرے رب سونے کا بہت بہت شکریہ میرے اللہ سونے نے میری مدد کی ہے کرم کیا انائیت کی ہے میرے اوپر کہ حمد کی ہے میں نے اور اللہ سونے پر پورا کامل یقین تھا کہ میرے اللہ سونے نے اگر میرے پریویس وقت نہیں رہا تو پھر میرا وہ محنت والا وقت میرے اللہ سونے نے میری محنت قبول کی اور مجھے میرے لیے آسانیاں پیدا کی اور مجھے اس مقام پہ اور اس چھت کے نیچے لاکے رکھا الحمدللہ میں جتنا شکر کروں رب سونے کا اتنا تولی پہلے آپ لاکھوں کا بزنس کر رہے تھی آپ پہ اروج تھا پھر زوال آیا اب پھر اروج کی طرف پہلا قدم رکھ چکی ہے کیا کہنا چاہیے میں تو اللہ سونے کا شکر یاد آ کرتا ہوئی نہیں تھکتی اللہ کا کرم ہے رب سونے کی انائیتیں ہیں لیکن میں یہی کہوں کی کہ ہمت مددہ مدد خدا اللہ سونہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں مجھے کتنا وقت لگا آپ کو ان چھے ماں میں کتنی آپ کو سٹرگل کرنی پڑی کتنی محنت کرنی پڑی یہاں تک آتے ہیں سونے یہ ایک محنت تو یہ دنیاوی ہے اگر رب کو منا لیا تو سب کچھ من گیا رب من جائے تو سب کچھ ہے رب کوئی منانے میں لگی رہی کہ رب سونے معاف کر دے رحم کر دے اللہ سونہ کرم کر دے میرے مالک نے سن لی مجھ گناہ غار کی سن لی الحمدللہ اور اللہ سونے نے میرے لئے بڑی آسانیہ پیدا کی ہیں الحمدللہ مزید میرا اللہ سونہ میرے لئے آسانیہ پیدا فرمائے گا اور کل عالم کے لئے کرے آسانیہ پیدا فرمائے اور سب کے لئے اللہ تعالی خیر کے دروازے کھول دے یہاں پر آپ آئی ہیں یہاں پر آپ نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے لوگوں کا رسپونس کیسا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے وہ میری اس چھوٹے سے ڈابے میں مجھے بڑی اپریشیٹ کرتے تھے ادھر آکے تو بہت ہی خوش ہیں ہر بچہ وہ کہتے ہیں نا جو آٹ آف سٹی سے بھی بچے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ تو انتہا سے زیادہ اپنی اممہ کو کال کر کے بتاتے کہ اممہ تیرے ہاتھوں کا کھانا مل رہا ہے ہمیں اور جیسے جیسے ان کی ماما ان کو گائیڈ کرتی کہ آج یہ والا کھانا کھانا ہے آج یہ مینیو میں اور الحمدللہ ویسی چیز ان کو ریڈی کر کے دیتی ہوں اچھے یہاں پہ آپ فرمایش پہ بھی کر کے دیتی ہیں بچے جو یہاں پہ ہوسٹلز میں رہتے ہیں الحمدللہ جی وہ ایک میرے پاس سپیشل بچہ آتا ہے وہ تین ٹائم کا کھانا لے کے جاتا ہے مجھ سے اور اس کا میدے کا تھوڑا سا ایشیو ہے تو اس کو لائٹ جیسے ابلہ ہوا کھانا نہیں بنا کے دیتے ہیں ہلکی سی کالی میرچ ہلکا سا نمک اس طرح کے سپیشل اس کا سپرٹ بنا کے رکھاتا ہے تاکہ وہ آئے اپنا لائٹ سی روٹی لائٹ سا پھلکا پھر ہر ایک جیسے وہ چاہتا ہے اس کو کرتے ہیں اچھے ایک اور بات میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں وہاں پہ آپ اکیلی تھی اور یہاں پہ آپ کی بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں تو وہ کس طرح مطلب کس طرح سے منیج کرتی ایک فیملی ایک اتنی زیادہ کانٹیٹی میں سامان کرنا وہاں پہ تو جو تھا بچے گھر میں ایک تھوڑا بہت کام کرتے ہیں ادھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر زیادہ الحمدللہ کرم رب سونے کا تو پھر مجھے میری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی تب بھی کر رہی تھی اب بھی الحمدللہ آپ کی بیٹی بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ موجود ہیں بچے بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں اکثر بچے میرے دونوں بیٹیاں بھی یہاں پہ ہوتی ہیں سمٹائم اگر میرے ہزبن فری ہو تو وہ بھی میرے ساتھ آ جاتے ہیں الحمدللہ وہ بھی ماشاءاللہ ککنگ کا بڑا شوک رکھتے ہیں الحمدللہ ان کے ہاتھ میں بھی بڑا ٹیسٹ ہے ماشاءاللہ سے تو میرا بیٹا بھی شیف ہے الحمدللہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم پوری فیملی آپ کو یہاں پہ ملے گی انشاءاللہ آپ نے اتنی محنت کی ہے اتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچی ہے آج کل کرونا سے ہم اکثر لوگوں سے بات سنتے ہیں کہ ہم لٹ گئے برباد ہو گئے اور وہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے آپ نے محنت کی ہے جس محنت کا پھل آپ کو اللہ نے دیا آپ یہاں تک پہنچی ہے تو دیکھنے والے لوگ ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میرے اوپر بھی وہ وقت آیا میرے اوپر بھی وہ وقت آیا جس میں بولتے ہیں کہ سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے میرے پہ بھی وہ وقت آیا وہ کرونا آیا جس نے میرا سارا کچھ برباد کر دیا لیکن میں نے اللہ سونے کی رسی کو نہیں چھوڑا کہ رب سونا اگر رات ہے تو وہ صبح بھی کرتا ہے الحمدللہ میرے اللہ سونے نے وہ رات ہٹائی میرے لئے صبح کا انتظام کیا کرم ہے مالک کا اور میں یہاں تک پہنچیں کیا پیغام دینا چاہیں گی عورتوں کو سپیشلی میں عورتوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گے کہ پلیز خدارہ ہمت مت ہاریں اور اللہ سونے کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھیں اور اللہ پہ کامل یقین رکھیں کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے ایک اور بات ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے اسماعی شادی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری اسماعی سے نکالنا آپ اپنے مرد کے شانہ پشانہ کھڑی ہوئی اس بارے میں کیا گینا چاہتے ہیں ایک چلی جب میرے ہزبن کو ہارٹ کا اٹیک فرس ٹائم آیا پھر نیکس اس وقت تو سب نے مل کے فردر ہیلپ کی سب کو جب نیکس پھر اس کے بعد پھر تھرڈ پھر لوگوں نے کہا انہوں نے تو ایشو بنا لیا ہے انہوں نے تو تماشا بنا لیا ہے یہ میرے اللہ سونے کے کام ہے اللہ سونا بتاتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو دے کے بھی عزماتا ہے اور لے کے بھی عزماتا ہے تب ان کے پاس عروج تھا میرے پاس زوال تھا میں نے پھر بھی اللہ سونے کو یاد رکھا میرا اللہ سونا میرے ساتھ تھا تب بھی تھا اب بھی ہے اور انشاءاللہ نیکس بھی رہے گا انشاءاللہ جی ہاں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی باتوں سے کہ ان کی جو سٹرگل تو اپنی جگہ موجود ہے کہ چھ ماہ کے اندر کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے کہ گھر سے کھانا لے کرنا نہ اور آکے رکشم بیجنا ترہ ترہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں تو گزارہ کیا لیکن ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کی آف سکسس کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز نے ان کو کامیابی دی وہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ پہ کامل ایمان اسی ایمان نے آج ان کو اس ریسٹرنٹ کا مالک بنایا ہے یہی ایک چیز ہے کہ جو ازمائش میں آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے کہ اپنے ایمان کو پکتہ رکھنا ہے جو آپ کو کسی بھی ازمائش سے نکال کر کامیابی کی رستے پر ڈال سکتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ